سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ الكریم المنان والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جادو اور کہانت کا موجودہ دور میں جو حقائق ہیں وہ اور ان کے مطالق شریع حکامات مقصد یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں عاملین اور جو طبیب ہونے کے مدعی ہیں لیکن جادو یا کہانت سے علاج کرتے ہیں ان لوگوں کی کسرت اور بھرمار نے لوگوں کو بہت بڑے انتشار اور افراد اور تفریت میں مبتلا کر دیا ہے بعض علاقوں میں ان کی انتشار اور لوگوں سے جھوٹ بول کر رقم ہتے آنے کو دیکھتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے لیے اس کی سنگینی کو بیان کرنا اور واضح کرنا انتہائی ضروری عمر ہے اصلا دعا لینا بالاتفاق جائز ہے مسلمانوں کے لیے باطنی امراض کے ڈاکٹروں آپریشن کرنے والوں ہڈی اور جوڑ اور دیگر ڈاکٹروں کے طرف رجوع کرنا لازمی ہے تاکہ وہ مرض کی تشخیص کریں اور مناسب دواء جو شرعا درست ہو اس سے علاج کریں یہ مادی اسباب کو اختیار کرنا ہے اور یہ توقل کے منافع ہرگز نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بیماری کے ساتھ ساتھ دواء بھی نازل کی ہے لیکن اللہ تعالی نے حرام میں شفاہ ہرگز نہیں رکھی تاہینوں کے پاس جا کر جا دگروں کے پاس نجومیوں کے پاس جا کر ان سے مرض کی تشخیص کروانا مریض کے لیے ہرگز روا نہیں جیسا کہ ان کے غیب کے متعلق خبروں کی تصدیق جائز نہیں کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے مراد کے حصول کے لیے جنات کو حاضر کر کے ان سے مدد لیتے ہیں امور غیب کا دعویٰ کرنے کی بنا پر ان کا معاملہ سرسر کفر اور زلالت ہے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے بدشگونی لی یا اس کے لیے بدشگونی لی گئی جس نے کہانت کی یا کروائی جادو کیا یا کروایا اور جو کہن کے پاس آیا اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا مسند احمد کی حدیث ہے حکمران صاحب اقدار اور اہل قدرت لوگوں پر واجب ہے کہ وہ کہنوں اور نجومیوں کے پاس لوگوں کو جانے سے روکے اور جو لوگ بازاروں اور گلیوں اور محلوں میں بیٹھ کر اس طرح کے قبیح کام کرتے ہیں انہیں سختی سے منع کریں ان کی کچھ باتوں کے صحیح ہو جانے اور ان کے پاس لوگوں کی قصرت کے ساتھ عام دورف سے دھوکہ نہ کھایا جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آنے اور سوال کرنے اور ان کی تصدیق کرنے سے اس بنا پر روک دیا ہے کہ اس میں بہت بڑے سنگین خطرات اور بہت برے نتائج ہیں اس بنا پر بھی کہ وہ جھوٹے اور فاجر ہیں کیونکہ یہ جنات کی عبادت اور خدمت کے بغیر اپنی منزل نہیں پاتا تو جو شخص ان کے دعوے کی تصدیق کرے اور اس کا اعتقاد رکھے تو وہ بھی انہی کی مثل ہے جو شخص اس کام میں مشغول لوگوں سے کوئی چیز حاصل کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے شخص سے برات ہے جس طرح ان کے پاس جا کر امور غیبیہ مثلا ان کا دماد کون بنے گا میاں بی بی کے ماں بین تعلقات کیسے رہیں گے کون اس کا محبوب اور کون مبغوظ ہوگا وغیرہ وغیرہ ترک کے سوالات کرنا ہرگز جائز نہیں کیونکہ یہ غیب ہے اور غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالی نے سورة البقرہ میں فرشتوں کے متعلق فرمایا یعنی وہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے کہہ دے دے تھے ان لوگوں کو کہ ہم تو صرف ازمائش ہیں لہٰذا تم کفر نہ کرو چنانچہ ان دونوں سے وہ لوگ جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمین جدائی ڈالتے اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور لوگ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا ان کو نفع نہیں دیتا تھا حالانکہ وہ بالیقین جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی کاش وہ جانتے ہوتے یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جادو کفر ہے اور جادو گرمیاں بیوی کے ماہ بین تفرقہ پیدا کر سکتے ہیں اور وہ ہوتا اللہ کے حکم سے ہی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو بزاتے خود نفع نقصان نہیں کر سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اثر انداز ہوتا ہے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ جادو کا علم سیکھتے ہیں وہ صرف اس سے لوگوں کو لقصان اور تکلیف ہون جانا مقصود ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں یہ عظیم وعید جادو چونکہ شرک ہے اس لئے جادو گر کے سارے احمال کو باطل کر دیتا اور کوئی جادو گر جب تک جنات اور شیطین کے نام پر زبیحہ نہیں کرتا یا ان کو سجدہ نہیں کرتا یا ان سے استغاثہ نہیں کرتا یا رب تعالیٰ کے بجائے ان کو پکارتا یا نعوذ باللہ مصحف یعنی قرآن کریم پر پشاب نہیں کر لیتا یا گندگی اور نجس اشیاء نہیں کھا لیتا وہ جادو گر بن ہی نہیں سکتا جب یہ جادو گر شرک کرتا ہے یا شیطان کا مطی بن جاتا ہے تو جنات اس کی مدد اطاعت اور اس کے تمام کام کرتے ہیں جادو گر ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے گندی سوچ رکھتا ہے اور گناہ پر بڑا جری ہوتا ہے یعنی گناہ کرنے میں وہ بہت بہت زیادہ دلیل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں کس پر شیطان نازل ہوتے ہیں کون یہ مخاطب ہے ہم سے اللہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں عام انسانوں سے مسلمانوں سے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کس پر شیطان نازل ہوتے ہیں ہر وہ جھوٹ گھڑنے والا گناہ گار جس پر نازل ہوتے ہیں اور جو کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں قرآن کریم کی سوط البقرہ کے آیت کے اندر ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْعَطِينَ كَفَرُ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الصِّحْرِ اور سلمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ شیطان کیا ہر صورت میں صرف جن اور شیاطین ہی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے کہ انسانوں میں بھی شیاطین موجود ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جنوں کی طرح ان کے سر پر سینگ ہے یا ان کے شکلیں خوفناک ہیں یا ان کے دانت باہر آئے ہوئے ہیں یا وہ اس طرح سے بلکہ ان کے نفس خبیص ہیں جو شیطان کی پیروی کرنے والے اور شیطان کے پجاری ہیں جادو کی یہ جو وبا ہے عام طور پر جو دین سے نابلد جاہل خواتین ہیں ان میں پائی جاتی ہے اور یہ وبا کا لفظ اس لیے ہے کہ یہ بلکل وبا کی طرح پھیلتا ہے اس کا اثر اور ایک کان سے دوسرے کان دوسرے کان سے تیسرے کان اور پھر ہوتے 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 پھر جناب پورے علاقے میں جادوگر کا دھنکہ بجھنے لگتا ہے اور اس جادوگر کی فری پبلیسٹی جو ہے وہ وہ خواتین کرتی ہیں جو ٹونوں ٹوٹکو اور اس طرح کے جو معاملات ہیں یا شارٹ کٹس جو ہیں وہ ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کے اندر آنے والی کمی بیشیوں کو پورا کرنے کے لیے جو ناجائز ذرائر اور اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرتی ہیں عورت کسی جادوگر کے پاس آ کر اس سے اسے اجرت بھی دیتی ہے تاکہ وہ اس کے خامد پر محبت کا جادو کرے یا کسی انتقام لینے کے لیے اس کو ضرر تکلیف دینے کی غرص سے جادو کروا دیتی ہے ایسے ہی بعض کمینے جو مرد ہوتے ہیں وہ بھی یہ عمل جو ہے وہ کرتے ہیں اپنے کسی خبیص مقصد یا کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے جادوگر کے پاس جا کر اس حرام کام کا ارتقاب کرتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا مارکہ کیا ہے اس طرح وہ دونوں اس عظیم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور رب العالمین کے ساتھ شرک میں واقع ہوتے ہیں جادوگر مشرک سے بھی زیادہ شریر اور خبیص ہے کیونکہ یہ فی نفسی ہی خبیص ہے لیکن جس پر جادو ہوا ہے وہ بشارہ مظلوم ہے جسے زیادتی و ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے امام طبرانی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حسن سند سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بدشگونی لی یا اس کے لئے بدشگونی لی گئی کہانت کی یا کروائی جادو کیا یا کروایا وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں ہے دوسری جگہ پر ہے سنن نسائی کی حدیث ہے جس نے گرہ لگائی پھر اس میں پھونک ماری تو بلا شبہ اس نے جادو کیا اور جس نے جادو کیا وہ مشرک ہو گیا اور جس نے کوئی تعویز من کا لٹکایا تو وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ٹھونے اور ان تمام قسم کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ